نمازکار دوستو بائٹ ویڈ کور میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج ہم بنائیں گے پنجابی آن کا اچار اور یہ اچار میں نے بلکل ٹریڈیشنل طریقے سے بنایا ہے جس طریقے سے ہمارے گھروں میں بنایا جاتا رہا ہے آج کل بہت نئے طریقے سے اچار کو بنایا جاتا ہے اور میں آپ کو دیرے تیرے بتاؤں گی آگے کہ ہم اس کو ٹریڈیشنل کیوں بول رہے ہیں تو یہ جو اچار ہے دوستو سالوں سال خراب نہیں ہوتا یہ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میزرمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ وہی میزرمنٹ ہے جو ہمارے گھر میں شروع سے چلتا آ رہا ہے یہاں پہ میں نے ڈھائی کلو آم کا استعمال کیا ہے تو آپ اگر اس کا ڈبل کرتے ہیں تو کوانٹیٹی کو ڈبل کر لیجئے گا اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں تو اکورڈنگلی آپ کوانٹیٹی کو ایڈجس کر لیجئے گا تو یہاں پہ پورا میزرمنٹ ایکزیکٹ میزرمنٹ رہے گا ڈھائی کلو آم کا تو یہاں بھی دوستو ویسے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو دوستو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجے گا کئی بارہ ہم کیا کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں صرف ایکشنز دیکھنے کے لیے لیکن اس سے ہوتا کیا ہے نا کی اچار جیسی کوئی چیز ہے جیسے اس میں ہم بتاتے بہت کچھ ہیں سمان تو بہت limited ڈلنا ہے بہت limited کہ آپ کو ٹپس پہ یاد ہو جائے گا کبھی بھولے گئے نہیں لیکن جو چیزیں ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں وہ جاننی بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ وہ کہیں پہ سکپ کریں تو اچار خراب ہونے کے پورے چانسز رہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اتنی میند بھی کرو سب کچھ کرو پھر چیز خراب ہو جائے تو پھر وہ چیز آپ کا من بھی خراب ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس سے اچھا ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے تو دوستو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آم کا اچار جو ہے نا ویسے تو اس کا ایک پرٹیکلر کہتے نا کہ ایک طرح کا اچار آم آتا ہے جس کو رام کیلہ بولتے ہیں اسی سے اس کو بنایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا جو اچار ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے لیکن دوستو لوگ ڈاؤن چل رہاں کوئی معلوم ہے اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہو سکتے تو میرے پاس بلکل اچار قتم تھا تو یہاں پہ میرے پاس اپنے بلکل نیر بہے جو سبجی والے بہیاں ہیں ان سے میں نے یہ جو ہے آم کا آم لے لئے تھے اور یہ رام کیل آم نہیں ہے تو آپ کوئی بھی آم لے سکتے ہیں آپ بس اس کو بنائیے اچھے طریقے سے مسالے بڑے اچھے طریقے سے ڈالیے تو یہ بڑیا چلتا ہے تو میں نے کیا کیا ہوں ان سے لے لیا اور اس کے بعد گھر آکے اس کو بہت اچھے سے میں نے اس کو واش کیا آپ یہ لگا لیجئے میں اس کو دو تین گھنٹے تک پانی میں ڈال کے رکھا اس کے بعد میں نے اس کو بہت اچھے سے پہنچ لیا اور بہت اچھے سے سکا لیا سکانے کے بعد دوبارہ میں نے ان کے پاس جا کر کے اس آم کو کٹوا لیا تو اب کٹوا کر کے میں جو لے کے آئی ہوں ابھی یہ آپ کے سامنے ہے اب کٹوا کے لے کے آئے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں گھٹلیاں نکال رہی ہوں تو کافی ساری اس میں گھٹلیاں تو ہم نے یہ گھٹلیاں جو ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے جب آپ آم لے کر کے آئیں تو اس کو بہت دیر تک دو تین گھنٹے تک پانی میں رکھیں یا بہت دیر تک چلتے پانی میں اس کو آپ جو ہے صاف کر لیں اس کے بعد سکا لیں بہت اچھے طریقے سے سکانا بہت ضروری ہے ایکسٹر سٹیم جو ہوتی ہیں اوپر کی ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ہٹا لیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو کٹوا لیجئے گھر میں کٹنے کا کوئی سادن ہے تو گھر میں کٹ لیجئے گا تو یہاں پہ میں جتنی نکال سکتے ہوں نکال رہی ہوں تو یہ ہم پہلے اس کو نکال لیتے ہیں تو دوستو ساری گھٹلیاں جو ہے میں نے الگ کر لی ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں گھٹلیاں ساری ہم نے نکال لی ہیں دوستو ہم یہاں پہ جو نورمل کھانے والی والی چمچ ہے اس سے میں یہاں پہ دو سے دھائی چمچ نمک اس میں ڈال لوں گی اور ڈال کے ہم اس کو اچھے طریقے سے چلا لیں گے یعنی کہ اس کو نمک کو اچھے طریقے سے آپ کوٹ کر لیجئے کیری کے اوپر امبیو کے اوپر یہ جو نیچے ٹکڑا گرہ ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اس میں مکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اب دوستو اس کو ہم نے دو سے دھائی گھنٹے جو ہے اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے یعنی کہ نمک لگانے کے بعد دو سے ڈائی گھنٹے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے دوستو دو ڈائی گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کا نمک اس پانی چھوڑ چکا ہے تو ہم اوپر اوپر سے جو کہری ہے وہ ہم نکال لیں گے کیونکہ پانی اس نے نیچے ہی کٹھا ہوتا ہے تو ہم اوپر اوپر سے کہری نکال لیتے ہیں آمی کو نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھئے پانی اور یہ پانی کو اب جو ہے فینک دیجئے دیکھیں کتنا پانی نکل ہے تو یہ میں الگ پتیلے میں اس کو ڈالتی جارہی ہوں اور جتنا پانی نکل رہا ہے وہ ہم جو ہے فینک دے جارہے ہیں تو ultimately ہم نے بالکل اس کو جو ہے اس میں سے نمک کا پانی نکال دینا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے دھوپ میں سکا سکے دھوپ ایویلیول نہیں ہے تو پنکھے کے نیچے سکا لیجئے لیکن ہمارا مین موٹیو یہ ہے چاہے ٹائم زیادہ لگے دھوپ زیادہ تیج ہے اس ٹائم تو کم بھی لگ سکتا ہے ٹائم تو آپ کا مین موٹیو ہونا چاہیے کہ ہماری امی اوپر سے ڈرائے دیکھنی چاہیے یہ دیکھنے میں بلکل ڈرائے لگنی چاہیے آپ کو لگنا نہیں چاہیے کہ کچھ گیلی گیلی ہے تو یہ مین موٹیو ہے ویسی دیکھنی چاہیے ایک دو گھنٹے اس میں رام سے لگ جاتے ہیں میتھے پچاس گرام اور کلون جی یہاں پہ گئی ہے دوستو چالیس گرام آپ اس میزرمنٹ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں سونف میں نے ڈالی ہے ستر گرام ہم سونف تھوڑی سی زیادہ ڈالتے ہیں اور یہاں پہ گئی جی ہماری حلدی سو گرام یہاں پہ گئی دوستو لال میٹھ اس لال میٹھ میں میں نے جو ہے تیس گرام کے قریب جو ہے کشمیری لال میٹھ ایڈ کی ہے اور ستر گرام میں نے ایڈ کی ہے جو تیکی والی لال میٹھ ہوتی ہے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو اب یہاں پہ گیا نمک نمک دوستو ٹوٹل ملا کے میں نے جو دو ڈھائی چمچ میں نے پہلے ڈالی تھی وہ بھی میں نے اسی میں سے نکالی تھی تو ٹوٹل میں نے جو نمک ڈالا ہے وہ ڈالا ہے چار سو گرام ڈھائی کلو میں چار سو گرام اب آپ نے کیا کرنا ہے تیل ڈال کے جو ہے اکورڈنگلی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا تیل جو ہے ڈالتے جائیں گے ہاتھ ایک دم صاف ہونے چاہیے اور ہم جو ہے اس کو اب ملانا شروع کریں گے من میں بھوان جی کا نام لیجیے پرماتما کا نام لیجیے اور اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کریے یہ جو ہے اچار ویسے بھی بہت ٹائم تک چلے گا کیونکہ دوستو یہ جو اچار ہے یہ بڑے پویتر مانا جاتا ہے بڑا سچا مانا جاتا ہے اور میں آپ کو اب کچھ چیزیں بتاتی ہوں کوشش کیجئے اگر آپ کو رام کے لئے مل رہا ہے تو آپ رام کے لئے آم ہی لیجیے اچار بہت اچھا بنتا ہی بنتا ہے گٹلی کیونکہ اس کی چھوٹی بھی ہوتی ہے اب سائز جو ہے آم کا جو میں نے کٹوایا اس سے چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ کو کوشش یہ کرنی آم جو ہے نا اگر رام کے لئے نہیں مل رہا نورمل تو وہ اکدام ٹائٹ ہونا چاہیے اب یہاں پہ تریڈیشنل کیوں ہیں دوستو ہم نے یہاں پہ کھڑے مسالے ایز ڈالے ہیں ہم نے ان کو توے پہ یا کڑائی میں ہلکا سا بھون کے اس کو پیسا نہیں ہے دردرا یہ تریڈیشنلی ایسے ہی بنتا تھا پہلے کوئی بھی اس کو دردرا پیس کے نہیں ڈالتا تھا لیکن اب ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اب جو لوگ ہیں اس کو دردرا پیس کے مسالوں کو پھر جو ہے اچار میں ڈالتے ہیں لیکن ٹریڈیشنلی جو چیز چلتی آ رہی ہے وہ میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں اور یہی ٹریڈیشنل طریقہ بھی ہے اب دوستو نمک آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن نمک بالکل ایکوریٹ ہے اچار میں جو نمک ہوتا ہے تھوڑا ہائر سائٹ پہ ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اچار کو پریزرور کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہاتھ آپ کے ایک دم صاف اور سوکھے ہوئے ہونے چاہیے اور جتنی دیر آپ آم کا اچار بنا رہے ہیں بلکل کانسٹریٹ کیجئے بلکل دھیان رکھئے اور مند میں جو ہے بھگوان کا نام تو ہمیشہ لینا ہی چاہیے میں ہمیشہ بولتے ہوں کھانا بنانے سے پہلے کھانا بنانے کے دوران آپ اگر کچھ بھجن گیردن ساتھ میں چالے آئے رکھتے ہیں تو آپ کا دماغ ادھر بھی رہتا ہے تو ایک اچھی جو ہے وائبریشن گھر میں جاتی ہے اور دوستو پہلے تو ایسے تھا کہ اچار کو سامنے نہیں رکھا جاتا تھا آپ جو ہے اچار کو ایک الگ کمرے میں ہی رکھا جاتا تھا جہاں پہ جو ہے جنرلی علماری میں رکھا جاتا تھا جہاں پہ کچن میں جیسے پہلے علماریاں ہوتی تھی لکڑ کی چھوٹی چھوٹی اسی میں رکھا جاتا تھا سامنے نہیں رکھا جاتا اور وہ بیسٹ وے تھا اس میں خراب بھی نہیں ہوتا تھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو کچھ دیان میں یہ رکھنا ہے کہ ابھی میرے پاس دوستو نہ تو مردوان ہے نہ میرے پاس چینی مٹی کا برتن ہے کیونکہ اسی کی چیزیں اسی میں یہ اچار ڈالا جاتا تھا اب لکڈاؤن میں میرے پاس ایویلیبل نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو اب برنی کانچ چینی مٹی جو کنٹینر ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس دوستو ابھی یہ پلاسٹک نہیں ایویلیبل ہے میں نے اس کو اچھے سے دھو کے دھوپ میں بہت اچھے سے اس کو بڑی ڈبی پانچ کلو ڈال رہے ہیں دس کلو ڈال رہے ہیں چاہے دو کلو ڈال رہے ہیں سارا کا سارا آپ ایک دم سے یوز مت کریے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو چھوٹی ڈبی میں ڈال کے رکھئے تاکہ اس میں بہر چنس کسی کے گلے ہاتھ لگ بھی جاتے ہیں تو سارا چار خراب نہ ہو تو یہاں پر پانی آجاتا ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ڈال رہی ہوں دوستو آل موسٹ اس کے اندر جو تیل میرا یوز ہو جاتا ہے وہ 500 ml یعنی آدھا لیٹر سے کم آدھا لیٹر آپ رکھیں آپ کو خود سمجھ میں آجائے مجھے کتنا تیل استعمال تیل اوپر آجاتا ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب میں نیکسٹ ٹی آپ کو دکھاتی ہوں اب نیکسٹ میں اس کو کھولا دیکھئے مجھے تیل ڈالنے کے بلکل ضرورت نہیں لگ رہی تیل آپ نے کچھ ڈالنا گرم کر نہیں ڈالنا اور جب آپ اس کو مکس کریے پورا نیچے تک مکس ہونا چاہیے چاہے کڑچی لیجئے چاہے چمچ لیجئے لیکن پورا مکس ہونا چاہیے نیچے اگر ہلکا سا کپڑا مل مل کا وائٹ کلر کا ہے تو وہ باندھ کے اوپر ڈککن دے کے رکھ سکتے ہیں اس کو دس بارہ دن دھوپ لگوائیے اور انجوائی کریے پنجابی آم کا اچار